مجھرہ شاہ مکیم میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ کمرے کی چھت اڑ گئی خاصہ میں بچے سمیت پانچ افراز شدید زخمی زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال دپال پر منتقل کر دیا گیا مجھرہ شاہ مکیم کے محلہ عیدگاہ میں کمرے میں گیس لیکیج کی وجہ سے اچانک زورتار دھماکہ ہو گیا واقعہ شدید تھا کہ کمرے کی چھت اڑ گئی واقعہ کے اطلاع پر ریسکیو وان ون ٹو ٹو اور پولیس کی بھائی نفری موقع پر پہنچ گئی جنہیں ٹی ایچ کیو ہسپتال دپال پر منتقل کر دیا گیا زخمیوں کی شناکت 65 سالہ نصرین 50 سالہ شیناز 50 سالہ محمد امین 2 سالہ تنویر اور ایک ایک راہگیر شامل تھا خوفناک دھماکے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہسپتال زرائی کے پابل زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اے جی راتی گیس نہیں سی ہے گیس تا چلہ اندر لے آکے چک کر لگنے بھی گیس آن دی ہوئی ہے کہ نہیں آن دی ہوئی گیس چلائی نے گیس نہیں سی آ رہی رات سی اوہ میں بند کر کے سو گئے سارے جنہیں بھی افراد کردے ہیں کمریز اندر مجود سن سارے سو گئے صبح اٹھے نے بلب بند سے بلب جلان واسطے ماجد تیلی جلائی گئی وہ آگ بھڑک اٹھی ہے جن دن آل اندر دھماکہ ہوئے ہیں دھماکہ دن آل آگ بھی پھیلی ہے چھاتے بھی پھٹ گئی ہے زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں چار افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں بچہ بھی ہے ایک بزرگ بھی ہے محمد آمین وہ کافی جل گئے ہیں ہسپیٹل نے موسیقی